نمسکار سواگت ہے آپ کا آج تک پر آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی کنگوال جمہو کے سنجوان آرمی کیمپ میں سینہ کا آپریشن ختم ہو گیا لیکن اب جو جانکاری سامنے آ رہی ہے وہ واقعی حیران کرنے والی ہے سوتروں کی ماں نے تو آرمی کیمپ پر حملے کی سازش پاکستان میں دس مہینے پہلے رچی گئی تھی جیش محمد نے اس کی تیاری دس مہینے پہلے ہی شروع کر دی تھی مارے گئے تینوں آتنگ کی بھی جیش گئی ہے جو گھسپیٹ کے ذریعے بھارت میں داخل ہوئے قریب 35 گھنٹوں کے آپریشن کے بعد جمہو کے سنجوان آرمی کیمپ میں آخر کا دہشت آتنگ اور خوف کے سامرہ جگہ پتن ہوا سینہ کے ٹینگ اور بختر بند گاڑیوں کا شور تھما گولیوں کے تڑ تڑا ہٹ کی گونج شانت ہوئی تین آتنگ کیوں کو دھیر کر دیا گیا لیکن بدلے میں پانچ جوانوں کو اپنا سروچ بلیدان بھی دینا پڑا ایک ناغرک کی بھی گولی باری میں موت ہو گئی جبکہ دس کھائل ہوئے جن میں چھے مہلائیں اور بچے ہیں سینہ کا آپریشن تو ختم ہو چکا ہے لیکن سنجوان کیمپ کے چپے چپے کی تلاشی کا کام ابھی جاری ہے کیونکہ آتنگ کے سگوتوں کی ایک ایک کڑی کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ پتہ لگانے کی کوشش ہے کیا کہ سینہ کے اتنے سرکشت تھکانے کو آتنگیوں نے اپنا نشانہ کیسے بنایا کیسے دہشتگردوں کو اتنی ہمت ملی کہ انہوں نے آرمی کے جوانوں کو سیدھی چنوٹی دی چھانبین اور جانچ کسی کڑی میں کئی چونکانے والے کھلا سے سامنے آ رہے ہیں جنہیں آپ سنیں گے تو آپ بھی چونک جائیں گے سنجوان آرمی کیمپ پر حملے کی یوجنا ایک دو دن میں نہیں بلکہ سورکشا سوتروں کے مطابق آتنگیوں کا یہ ناپاک ارادہ دس مہینے پورانا تھا آج تک کو ملی ایکسکلوزیف جانکاری کے مطابق جائشے محمد کے تینوں آتنگ کی پچھلے دس مہینوں سے اس علاقے میں سکری تھے اپنے ستھانی ساتھیوں یعنی OGW کی مدد سے انہوں نے اس جگہ کی کئی بار ریکھی کی اور پھر اس بڑے حملے کو انجام دیا ان کے انہیں ستھانی ساتھیوں نے ہتیار کپڑے اور ضروری ساجو سامان مہیا کرایا جانکاری یہ بھی آئی ہے کہ حملے سے پہلے کیمپ میں گھسنے کے راستے اور آس پاس کے علاقے کی آتنگیوں نے کئی بار ریکھی کی اور تو اور حملے سے پہلے سینہ کی ڈریس پہن کر ڈرل تک کی گئی آتم گھاتی حملے کے پیچھے جیشم محمد کے آتنگ وادیوں کے ایک گھڑ کا ہاتھ ہے مارے گا تین آتنگیوں کے نام قریب اشتاق، محمد آدل اور راشد بھائی ہے اور یہ تینوں پاکستانی تھے آج تک کمیلی جانکاری میں یہ بھی کھلا سا ہوا ہے کہ مارے گئے تینوں آتنگیوں نے پاک ادھکورت کشمیر کے علاقے میں ایلوسی سے بھارت میں گھسپیٹ کی تھی بھارت میں داخل ہونے کے بعد انہیں ہتھیار مہیا کرائے گئے کہا جا رہا ہے کہ اس خالی عمارت میں حملے سے پہلے آتنگی ٹھہرے تھے اور حملے کی آخری پلاننگ یہی تیار ہوئی اس کی دیوار پر بھارت ویروڈی نارے خودے مرے سیرین اور سگرٹ کے پیکٹ بھی ملے ہیں یعنی کی آتنگ کی آرام سے یہاں آرمی کیمپ کو تباہ کرنے کی پلاننگ کرتے رہے اور نہ پولیس کو بھنک لگی نہ خوفی ایجنسیوں کو اور نہ ہی سینا کو سنجوان کے آرمی کیمپ میں داخل تینوں آتنگیوں کو مار تو گرائے گیا لیکن سوال سینا پولیس اور ستھانی خوفی اتنطروں کی سترگتہ پر بھی اٹھنا لاجمی ہے کیونکہ آتنگ کی جو چاہتے ہیں وہ انجام دے رہے ہیں لیکن شہدت اپنے جاواز سپاہیوں اور ناغریکوں کی ہو رہی ہے ڈلی سے منجید سنگھنے گی اور گوراو ساوند کے ساتھ اشوینی کمار جمہو آج تک سینا کے کیمپ پر آتنگ کی حملے کی پیچھے سازش کی خوفیہ جانکاری بے حد چونک آنے والی ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مارے گئے تینوں آتنگ کی جیشے محمد کی ہیں جن کا ماسٹر مائن مسود ازھر ہے تینوں آتنگ وادیوں نے حملے کی ٹریننگ پاکستان میں لی اور ایل او سی پر گسپیٹ کے ذریعے بھارت میں داخل ہوئے جمہو کے سجوان آرمی کیمپ میں ایک دن سے زیادہ وقت تک چلے سینا کے آپریشن کے بعد موقع سے تین آتنگ وادیوں کے شعو کو برامت کیا گیا جوانوں کے پراکرم سے ان کا شریر تو چھلنی ہو چکا تھا لیکن موت سے پہلے انہوں نے نقصان بھی کافی دیا تھا سینا کے پاچ جوان ان کی ناپاک بندوقوں سے نکلی گولیوں سے شہید ہو چکے تھے ایک ناغرک کو بھی اپنی جان گوانی پڑی مارے گئے تینوں آتنگ کی پاکستان کے تھے اور تینوں کا تعلق جیش محمد سے تھا سرکشہ سوتروں نے یہ بھی کھلاسہ کیا ہے کہ پچھلے دس مہینے سے جیش محمد اس حملے کی تیاری کر رہا تھا جانکاری یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ آرمی کیمپ پر آتم گھاٹی حملے کی پوری سکرپ پاکستان میں لکھی گئی خود مسود ازہر اس حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے جس نے اپنے آتنگ کی افضل گرو کی موت کی برسی پر بھارتی سینہ کو زکم دینے کی سازش رچی خوفیہ سوتروں نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ آرمی کیمپ ٹارگیٹ پر ہے کیونکہ اس بارے میں انہیں پختہ جانکاری ملی تھی آتنگ کی افضل گرو کی پھانسی کے دن پڑھلا لینے کی کوشش کر سکتے ہیں ایسی آشنگ کا بھی تھی سنجوان کیمپ میں مارے گئے تینوں آتنگ کیوں سے دہشت پھیلانے کا جو ساج و سامان برامد ہوا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ان کی سازش اور تیاری کتنی پختہ تھی یہ تینوں آتنگ کی سینہ کی وردی میں تھے ان کے ہاتھوں میں اتیا دھنک ایک اچھپنہ سال رائفل تھی پیٹ پٹنگے بیگ میں بھرپور گولہ بارود تھا اور شریر ہینڈ گرینیٹ سے لیس تھا ان کے پاس ہتھیاروں کی کھیپ اتنی تھی کہ لمبے وقت تک بھارتی سینیکوں سے یہ مقابلہ کرنے کی فراک میں آئے تھے تین ٹیروریسٹ مار گرائے گئے ہیں تیسرا ٹیروریسٹ بھی پہلے مارے گئے دو ٹیروریسٹ کی طرح سینہ کی بردی میں تھا اور بھاری ہتھیاروں سے لیس تھا ان ٹیروریسٹ نے ایک اے فیفٹی سکس رائفل یو بی جی ایل بھاری ماترہ میں امونیشن ایوم گرینیٹس ملے ہیں جمہو علاقے کے آرمی کیمپ میں بے شک تین آتنکیوں کو دھیر کر دیا گیا لیکن اس کے لیے قیمت بڑی چکانی پڑی خوفیہ لڑکے باوجود اتنی بڑی چوک چنتا کا وشہ ہے لہٰذا خود رکشا منتری نرملا سیتا رمن کی نظر اس آتنگ کی کان پر ہے اور وہ آج سرکشا حالات پر بیٹھا کریں گی اس میٹنگ میں سینہ کے تینوں انگ کے پرمک حصہ لیں گے رکشا سچیو بھی اس بیٹھاک میں شریک ہوں گے تھل سینہ پرمک بیپن راوت رکشا منتری کو پورے آپریشن کی جانکاری دیں گے بیپن راوت نرملا سیتا رمن کو یہ بھی بتائیں گے کہ دیش میں تمام ملٹری بیز کی سرکشا کو ابھید بنانے کے لیے کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں بیٹھکوں اور ملاقاتوں کا دور یوں تو چلتا رہے گا لیکن سب سے ضروری ہے کہ یہاں لیے گئے فیصلوں پر کتنا عمل ہوتا ہے ورنہ آج سجوان آرمی کیمپ ہے کل کسی اور سینک ٹھکانے کی باری ہوگی گورو ساوند کے ساتھ اشوینی کمار جمہو آج تک آتنک کی لپتوں کے پی جمہو کی آرمی اسپطال سے خوبصورت تصویر سامنے آئی آتنکیوں کی گولی سے گھائر پریگنٹ مہیلا نے اسپطال میں ایک پھول سی بچی کو جن دیا پریگنٹ مہیلا کو بجانا اور ڈیلیوری کرانا بے حد مشکل تھا مگر ڈاکٹرز نے یہ کمال کر دکھایا اس سے خوبصورت تصویر بھلا کیا ہوگی موت کے لحاف کو ادھیڑ کر نکال آئی مسکراتی ہوئی زندگی کی تصویریں ہیں آتنک کے شولوں کے بیچ زندگی کے کھل جانے کی تصویریں ہیں آتنک کے زخموں پر مرہم کی تصویریں ہیں یہ اسپطال کی چارپائی پر اسیم سخ کے ساغر میں گھوتے لگاتی ایک ماں ہے اور اس کے بغل میں پھول سی ایک بچی آتنک کی آگ سے بچ کر نکال آئی بچی اس ماں کی پیٹ پر آتنک کی گولی دھسی ہوئی تھی اور پیٹ میں یہ بچی تھی جسے دنیا میں مسکرانا تھا اور اپنی موجودگی درج کرانی تھی اور درج ہو جانا تھا ایک جادوی بچی کے دور پر سوجوان آرمی قیم پر جب جیشے محمد کے آتنکیوں نے فیدائن حملہ کیا اس سمیہ سازدہ بھی باقی پریواروں کی طرف اپنے کوارٹر میں تھی سازدہ پیتیس سپتہ کی پریگننٹ تھی آتنکیوں نے سازدہ پر گولی باری کی اور آتنکیوں کی گولی سازدہ کی پیٹ پر دھسی ایک طرف آتنکیوں کی گولاباری تھی دوسری طرف تلپتی سازدہ تھی اور سازدہ کے پیٹ میں یہ بچی لہولوہان سازدہ کو کسی طرح آرمی اسپتال لیا گیا اور پھر شروع ہوا سازدہ کا علاج سنیریو سے وہ آئی تھی جہاں چاروں طرف آتنک بادی حملہ کر رہے ہیں ایسے میں ان شیز ہٹ بائی آہ بھولیٹ تو شی وز بیڈلی ڈسٹرگ اس کو ری ایشورنس دیا گیا ساتھ میں ہم نے اس کو اپنا آسیسمنٹ جاری رکھا ان انیونٹ فولی ہمارا کیس ہوا بچہ ایمیڈیٹلی کرائی کیا بہر آتے یہ واقعی ایک ایسا اپریشن تھا جس میں دواؤں سے زیادہ سازدہ کو دعاؤں کی درکار تھی اسپتال میں ڈاکٹر سازدہ کو بچانے کی مہم میں جٹے ہوئے تھے اور سازدہ زندگی اور مات کے بیچ جھول رہی تھی تو زندگیوں پر منٹ در منٹ بھاری پڑ رہے تھے اب ماں شکر گزار ہے اسپتال کے ڈاکٹروں کی کیونکہ ڈاکٹروں نے کمال کر دیا ہے لیکن اس ماں کی ہمت کو بھی سلام ہے سازدہ کے پتی نظیر پتی آتنکھیوں سے لڑ رہے تھے اور سازدہ نے اسپتال میں اس ہمت کو ٹوٹنے نہیں دیا کہتے بھی تو ہیں جاکو راکے سائیاں مار سکے نہ کوئی بال نہ باقہ کر سکے جو جگ بہری ہوئے کیامرامن کرپال سنگھ کے ساتھ گورف ساونتھ ملیٹری ہسپیٹل جمعو آج تک اور اب بات کئی شہروں میں آگ زینی کی ہم آپ کو تین شہروں کی تصویر دکھاتے ہیں جہاں آگ سے لاکھوں کا نقصان ہوا بیہار میں بروانی کی تھرمل پاور پلانٹ پر ویسپورٹ کے ساتھ لپٹے اٹھنے لگی جھارکھن کے دیو گھر میں بھی بجلی سب سٹیشن میں تیل دسال سے آگ لگ گئی کانپور میں ایک فیکٹری کو لپٹو نے اپنی چپیٹ پر لے یا جسے لاکھوں کا سامان جل کر خاک ہو گئے ختم پا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی